ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ میں جہاں جہاں پہ بھی ہیں ہش و خرم ہوں گے اور آج میں بنا رہے ہوں دیں بڑے کے بڑے اور ان کو میں نے کافی زیادہ بنانا ہے اور ان کو میں نے رمضان کے لیے فریز کر دینا ہے تو یہ میں نے مک استعمال کیا ہے اس میں میں نے ارد کی دال جو ہے ماش کی دال وہ میں نے دو کپ ڈالے ہیں اور جو مونگ کی دال ہے وہ میں نے ہاف کپ ڈالی ہے تو یہ ہمیں بزار سے ہی یہ پیسہ ہوا ان دالوں کا آٹا مل جاتا ہے تو اس لئے گرمی اتنی میند کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کے بعد میں ان دونوں دالوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں نمک ڈال دوں گی اور بیکنگ پورڈر جو ہے وہ آدھا ٹی سپون ڈالوں گی اور ساتھ میں ہی اس کے میں ڈالوں گی زیرہ جو کہ ایک ٹیبل سپون ہوگا اور اس کے بعد سب کو مکس کرلوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں جو اس کو ہلکا جو نیم گرم پانی ہے اس کے ساتھ میں اس کو میں مکس کروں گی اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مکس کروں گی بہت زیادہ نہیں ڈالنا کہ اس کے سٹارٹنگ میں جو لمس بنیں گی ہمیں اس کے جو گٹلیاں ہیں ان کو ہمیں کلیر کرنا ہوگا تو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح ایک جان کر لیں نہ تو یہ زیادہ پتلہ ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ زیادہ جو ہے صحت ہونا چاہیے اس کو درمیانہ ہم نے رکھنا ہے کہ جب ہم اس کو چمچے کی مدد سے اٹھائیں تو یہ ہلکا نیچے گیرے کہ بہت زیادہ نہ گیرے تو اس طرح ہم اس کو بیٹر کو بنا کے تو تیار کر کے رکھ دیں گے اور اس کو میں نے کام از کام تین گھنٹے کے لیے میں نے روم ٹیمپریچر کے اوپر اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو بیکنگ پورٹر ڈالا ہو ہے جتنا اس کو پھولنا ہے وہ اتنا ہی پھول جائے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو میں بھی چیک کر رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ پتلہ تو نہیں یا بہت زیادہ صحت تو نہیں تو یہ میرے اندازے کے مطابق ٹھیک تھا تو میں نے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور ساتھ میں ہی میں نے جو کچن کی یہ شیلف ہے وہ تھوڑی میس ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے ساتھ میں اس کی بھی صفائی کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کو تین گھنٹے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو چیک کریں گے تین گھنٹے کے بعد اس کو تھوڑا ہم دوبارہ سے پھینٹ لیں گے چمچے کی مدد سے اور اسی یہ تھوڑا میں نے بڑا چمچا لیا ہے اور اسی کی مدد سے میں دہی بڑے کے جو بڑے ہیں ان کو میں فرائی کروں گی تو یہ بھی دیکھیں اچھی طرح اس کی جتنی بھی ایکسٹرا اس کے اندر ائر ببلز ہیں یہ سارے ہیں وہ اچھی طرح اس کی نکل جائیں گے اور اس کو اچھی طرح پھر دوبارہ سے میں ایک دو منٹ کے لیے میں پھینٹ لوں گی بہت زیادہ نہیں پھینٹنا ایک یا دو منٹ اس سے زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں یہ بلکل ابھی تیار ہے اور دوسری طرف میں نے رکھ لیا ہے آئل ریڈی اور یہ گرم پانی ہے نیم گرم پانی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے پانی کے اندر اور اس کے بعد دوسری طرف میں نے جو آئل ہے کھلا نمک میں نے ایسے ڈالا ہے جیسے تقریباً یہ ایک ٹیبل سپون ہوگا اس سے زیادہ نہیں تو یہ نیم گرم پانی ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں ہم نے ابھی یہ کڑائی رکھی ہے اور کڑائی کے اندر ابھی میں نے اپنا جتنی آپ کے مرضی ہے بڑے بنانے ہیں چھوٹے بنانے ہیں سائزز یہ آپ کے اپنی مرضی پہ ہے تو یہ میں نے اس طفعہ میں نے تھوڑے بڑے سائز کے بنائے ہیں ورنہ میں چھوٹے سائز کے بناتی ہوتی ہوں تو یہ سارے اسی طرح میں نے بھی بنا کے دونوں طرف سے فرائی کر لوں گی تو یہ جو ہی کڑائی میں ڈالیں گے تو بہت زیادہ تیل کو گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم پہ ہونا چاہیے تو اس کو آپ ڈالیں گے تھوڑی در بعد دی یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے تو دونوں سائیڈوں سے احتیاط سے ان کو پکا لیں اچھی طرح دیکھیں میں نے کس سائز کے ڈال لیتے اور آپ دیکھیں ان کا سائز ڈبل ہو چکا ہے تو ان کو میں نے دونوں طرف سے اچھی طرح سے اس کو براؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہی یہ براؤن ہوں گے ان کو میں نے نکال کے ڈائریکٹ جو میں نے پانی نیم گرم رکھا تھا جس میں نمک ڈالا تھا میں اس کے اندر ان کو ٹرانسفر کر دوں گی اور ان کو میں کم از کم اس پانی کے اندر کم از کم تین سے چار منٹ اس پانی کے اندر ڈیبوئی رکھوں گی اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن تین سے چار منٹ ان کے لیے بہت ہیں اور اس کے بعد سارا جتنا بھی میں نے یہ بیٹر تیار کیا تھا اسی طرح میں نے ان کو سب کو بنا لیا تھا اور اس کے بعد پانی سے نکال کے تو اس کو میں ہاتھوں سے ہی تھوڑا سا دبا رہی تھی اور پھر ان کو الگ سے رکھ رہی تھی یہ دیکھیں میں نے باقی بھی ڈال دی ہیں اسی طرح سلولی سلولی میں سارے ڈال لیتی ہوں اور پانی کے اندر نچوڑ کے تو ان کو میں رکھ دوں گی اور بعد میں میں فریز کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور یہ دوسری طرف تھا میرے پاس میں نے بیسن کو لیا تھا بیسن میں تھوڑا سا نمک کالی مرچیں سرہ مرچیں اور تھوڑا سی میتھی میں نے ڈال کے سوکر دھنیا گرم سالہ یہ چیزیں میں نے ڈال کے تو اس بیٹر کو میں نے تیار کر لیا تھا اور اس کی میں بوندیز بنا رہی ہوں یہ میں گرمے ہی بوندیز تیار کرتی ہوں مجھے بزار والی جو ہیں اچھی نہیں لگتی تو یہ میں ساری بوندیز بھی میں تیار کر لوں گی اور ان کو میں نے بالکل کسی پانی وانی میں نہیں ڈالنا اس کو ایسے ہی روم ٹیمپریچر کے اوپر تھنڈا ہونے دوں گی اور اس کے بعد میں ائر ٹائٹ جار میں ان کو میں بند کر کے رکھ لوں گی تو یہ بھی رمضان کی تیاری کا ایک میرا حصہ ہے اور یہ اچھی طرح جب ان کا کلر ہو اور یہ بنتی بڑی جلدی ہے تو یہ ذرا دیان رکھنا ہے کہ کالی نہ ہو جائیں جو ہی اس کا گولڈن براؤنسہ رنگ آئے تو فوراں اتار لیں اور یہ دیکھیں میری ساری ابھی ریڈی ہو چکی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے گن کے دس دس ایک ایک بیگ میں میں نے سیل کر دیئے ہیں بڑے اور ان کو بھی میں اٹھا کے تو فریض کر دوں گی دوسری طرف یہ بندیز میں نے ڈال دی ہیں دبے کے اندر اسی کے ساتھ اجازت امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی